یہ 26 مئی 1970 کی بات ہے کراچی سے نکلنے والے اردو کے ایک روزنامہ میں ایک چھوٹی سے خبر شائع ہوئی جس کا انمان تھا ایلفی زیبی ہو گئی یعنی کراچی شہر کی سب سے بارونک سڑک الفنسٹن سٹریٹ جسے عرف عام میں ایلفی کہا جاتا تھا اس کا نام زیبون نسا سٹریٹ رکھ دیا گیا آج بلدیا کراچی کی طرف سے اس سڑک پر زیبون نسا سٹریٹ کے بڑے بڑے بورٹس نصب کر دیا گئے ہیں یہ سٹریٹ ہمیشہ سے خواتین کی شاپنگ کا سب سے بڑا مرکز رہی ہے ایلفی اور قربو جوار کے علاقوں بوہری بزار بغیرہ میں جو چہل پہل رہتی ہے وہ کسی دوسرے علاقے میں نہیں ہوتی مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ہندوستان میں برطانوی راج کے دور میں پرانے کراچی میں ہندو اور مسلمان متوسط طبقے کے افراد آباد تھے مگر حکمران طبقے نے جس علاقے کو اپنا مسکن بنایا وہ صدر اور اطراف کا علاقہ تھا ان کے ساتھ کراچی میں کاروبار کے لیے یورپین بشندوں کی اچھی خاصی تعداد بھی آئی الفنسٹن سٹریٹ انہی بشندوں کی کاروباری سرگرمیوں کا مرکز تھی برطانوی بشندے اس شہر کے باسیوں کے لیے انوکھی چیز تھے شہریوں نے انہیں تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا فوجی افسران گورا صاحب کہلاتے تھے سوویلین عہدے دار بل لحاظ عہدہ کمیشنر صاحب کلیکٹر صاحب اور ڈپٹی صاحب جیسے علقاب سے پکارے جاتے تھے اور وہ برطانوی یا یورپین جو کاروبار کرنے آتے تھے باکس والا صاحب کہلاتے تھے اس لیے کہ وہ اشیاء صرف کے ڈپو یا کارٹنز کو باکس کہتے تھے جو ان کی پہچان بن گئی الفنسٹن سٹریٹ میں باکس والے صاحبان کی بے شمار دکانے تھیں الفنسٹن سٹریٹ کی دکانیں دیکھ کر لوگوں میں احساس کم تری پیدا ہوتا تھا میمن برادری کی دو چار دکانوں کی سوا باقی سب دکانیں انگریزوں پارسیوں اور ہندو آملوں کی تھی مگر صدر کی دکانوں کا مہندار تب میمن حاجی ڈوسل تھے یہ سب سے بڑی دکان تھی ہر قسم کا سامان امدہ دھاگے سے لے کر آلہ درجے کی بندوقوں تک اس ایک ہی دکان سے مل جاتا تھا البتہ دکان میں داخل ہونے سے پہلے بوٹ ساف کیے جاتے کوٹ کے بٹن بند کیے جاتے اور داڑی موچوں کو ہاتھ پھیر کر درست کیا جاتا کیونکہ اندیشہ ہوتا کہ اندر داخل ہونے پر کسی انگریز افسر سے سامنا نہ ہو جائے لوگوں کو انگریزوں کے عدب کے تقاضے ہر وقت اور ہر جگہ یاد رہتے ڈوسل کی دکان ایک ادارہ تھی سندھ کے تقریباً تمام وڈیرے میر اور پیر اس دکان کے مقروض ہوتے تھے اور فصل کٹنے پر سال بھر کی کمائی کا بڑا حصہ انہیں ڈوسل کا ادھار چکانے میں صرف کرنا پڑتا تھا ان لوگوں کی نظر بندوقوں، کارتوسوں ولایتی بسکٹس اور خوشبودار سابون پر ہوتی تھی اور ان جنسوں کی ڈوسل کے پاس کوئی کمی نہ تھی کچھ افراد شام کے وقت ڈوسل کی دکان کے باہر محراب دار چبوترے پر کرسیاں ڈال کر بیٹھ جاتے تھے کہ کوئی افسر یا اس کی میم گزرے تو اٹھ کر اسے سلام کریں ایک لحاظ سے ڈوسل کی دکان کے سامنے بیٹھا عزت کی نشانی سمجھا جاتا تھا الفنسٹن سٹریٹ میں جے بلس دکان یورپی طرز میں اراستہ کی گئی تھی ایک بار سندھ کے ایک روحانی بزرگ کوئی چیز لینے اس دکان میں داخل ہوئے مریدوں کو معلوم ہوا تو وہ لاتھیاں لے کر آن پہنچے اور اس دکان کے شیشے توڑ کر اس کے ٹکڑے تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لے گئے مزرگ نے بلس کو اس نقصان کا معافظہ دیا اور بلس سے یہ وعدہ کیا کہ وہ آئندہ اس کے دکان میں داخل نہیں ہوں گے دوستو آج کے لئے اتنا ہی آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنے قیمتی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کریں مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب پر دیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اب مجھے دے جازت اللہ حافظ